لہور ائرپورٹ پر فارنگ دو افراد جا بھگ پولیس کے بطابق زین و نفیس نابی مسافر عمرے کی ادائیگی سے واپس آ رہی تھی دونوں افراد پر پیپس واجی کے رہنما بابر بچ کے قندل کا مقدمہ درستہ ایس ایف نے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا ملزم اسلحہ لے کر اندر کیسے پہنچے انٹرنیشنل آمد لاؤنج کے باہر فارنگ نے ائرپورٹ کی سیکیورٹی پر اہم سوالات اٹھا کی وزیراعلا کو نوٹس ریپورٹ طلب کر شریف فیملی اور خاجہ برادران کے بعد احسن اقبال کی باری ثابت نفاقی وزیر طلب کیا جانے پر ناب راولپنڈی میں پیش ہوکا ہے ناب کی تفتیشی ٹیم احسن اقبال سے نارووال میں سپورٹ سٹی کی تعمیر میں بے ذابطگیوں پر پوچھ کچھ کرے گی میڈیا گفتگو میں لیگی رہنما بولے ہمیں پاکستان میں ترقی لانے کی سزا مل رہی ہے تبانائی منصوبے بنانے پر جیل کاٹ رہے ہیں رنٹل پاور پروجیکٹ ریفرنس راجہ پرویز اشرف پر رشبہ اور گل پاور پروجیکٹ پر باہراس فرد جنم آئیت کرتی گئی احتساب عدالت اسلامباد کا ٹرائل جلانے کا فیصلہ اس دخواستہ سے شہادتیں طلب کر لی ملزم کا سہتی جنم سے انکار عدالت نے راجہ پرویز اشرف کو سات اگس کو دوبارہ طلب کر لیا احساسیں ظاہر نہیں کیے تو جلدی کریں ایمنیسٹس کیم ختم ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے رات بارہ بچتے ہی سہولت ختم اور بینامی ٹرانزیکشنز اٹورٹیس اپنا کام شروع کر دیں گی کل سے کالا دھن رفنے والوں کی خلاف ٹریک ڈاؤن ہوگا بینامی احساس اجاد ظاہر نہ کرنے والوں کو سات سال قید اور احساسیں ضبط کیا جائیں گے آئی ایم ایف اگزگیٹیو بورڈ کا اہم ادلاس آج واشنگٹن میں ہوگا پاکستان کے لیے قرضہ پروگرام کا حتنی فیصلہ کیا جائے گا شہ ارب ڈالر قرضے کی منظوری کا امکان پاکستانی حکومت نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی شرائط پوری کر دیں آمدن بڑھانے کے لیے بجت میں اقدامات بھی کیے گا ہے اقتصادی رابطہ کا بیچک اشراس آج ہوگا مشیر خزانہ حدیث شیخ صدارت کریں گے دو نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا ملک میں گندن کی صورتحال کا جائزہ اور پی ایس او کے ذریعے تیل کی ترسیل بارے پاکستان ریوے کی سمری بھی ایجنڈے میں شابہ گاڑی مالکان کے لیے بڑی خوشخبری رہیکلز کی نیو ریجسٹریشن، ٹرانسپر، ٹوکن ٹیکس اور ویدھولڈنگ ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا گاڑیوں پر سیٹ کے حضاب سے اضافی ٹیکس کا فیصلہ بھی واپس ہو گیا اخبیہ نے انکم ٹیکس اور ویدھولڈنگ ٹیکس کے پرانے ریٹ بحال کر دیئے پاکستان کی آرمی سطح پر ایک اور بڑی گابیابی بلوٹ لیبریشن آرمی عالمی دہشتگر تنظیم قرار امریکہ نے کلدم بیل اے جند اللہ جیش الہزل اور فدائی نے اسلام کو دہشتگر تنظیموں کی فرس میں شامل کر لیا تمام اساسب انجمیت پاکستان کا خیر مختم ترجمان دفتر خانچہ کا کہنا ہے سہولت کاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے کراچی کا زلہ کورنگی کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل چور پوٹ کے بعد سڑکیں سباہ حال پارکس بھی برباد جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر متعلقہ اداروں کی نا اہلی کی داستان سنانے لگے ظلم میں صفائی سترائی اور ترقیاتی کاموں کے لیے بھاری بجٹ کے باوجود کارکردگی نل بچا نل علاقہ مکین کہتے ہیں کسی کو ہمارا کوئی خیال نہیں کراچی کے جرہ اسپتال سے 19 سال کے لڑکی اچانک لا پتا بہن کا کہنا ہے آج صبح دونوں بہنیں چیک اپ کے لیے آئے بہن کو ویڈنگ ایڈیا میں بٹھا کر ٹیسٹ کے لیے گئی تو واپسی پر اس کو لا پتا پایا پولیس نے تفتیش شروع کر دی ادھر عباسی شہد اسپتال سے ناو مالو دیخوا سیسی جیوے فوٹیج سامنے آگئے سندھ میں ایچ آئی وی کے وار نہ رکھے رتو ڈیرو میں سکریننگ کے دوران مزید پانک بچے وارس سے متاثرہ نکلے ایچ آئی وی متاثرین کی مطموعی تعداد آٹھ سو چورانوے ہو گئی سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق متاثرین میں سات سو پینٹس بچے شامل ہیں دل دل پاکستان نقمے کے شاعر نسار ناسک راول پنڈی میں انتقال کر گئی نسار ناسک چند سال سے شدید بیوار اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی نسار ناسک کی رباس جناثر اتام راول قبرستاد میں ادار کرتی گئی آگے بڑے اہم خبر آپ کو دیں کہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ای سی سی جلاس میں دو نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا ای سی سی ملک میں گندم کی صورتحال کا جائزہ بھیلے گی اسی پر بات کریں گے اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام بتائے گا اس دو نکاتی ایجنڈے میں کیا کیا شامل ہے جی ایک تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گندم کی صورتحال اس کے سامنے پیش نظر ہے اور گندم کی صورتحال میں دو باتیں پیش نظر ہیں ایک کہ کیا گندم اس دفعہ تارگٹ کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں اگر تارگٹ کے مطابق ہوئی ہے تو ای سی سی اجلاس میں یہ فیصلہ کرے گی کہ گندم کی امپورٹ نہیں کرنی اور اگر زیادہ ہوئی ہے تو ایکسپورٹ کرنی ہے اور اس کے لیے کوئی ذرائع پیدا کرنے ہیں جو تیسری اس میں بات ہے وہ یہ کہ اس کی قیمت جو ہے وہ تیہ کرنی ہے جو کسان کو دینی تھی کہ وہ پوری ملی کہ نہیں اور اگر کسان کو پوری قیمت نہیں ملنے تو اس کی وجہ کیا ہے اور باردانہ کے صورتحال کیا رہی کیا باردانہ جو ہے ملا یا نہیں پھر اس کی سٹورج جو ہے کیا وہ صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں یہ تو ہو گیا گندم کے بارے میں پیٹرولیوم کے بارے میں جو پی ایس او ہے اس کو چند فرائز دیئے گئے ہیں ایک تو ٹرانسپورٹ کا فرض ہے کہ وہ پورے ملک میں جو پیٹرولیوم پروڈکٹس ہیں اس کو پہنچائے دوسرا ایمپورٹ ہے ایمپورٹ آئی اے انہوں نے ٹائم پر کی ہے یا نہیں اور اس میں کتنے پیسے خرچ ہوئے اور پی ایس او کو کیا ادائیاں کرنی ہیں صحیح گندم اور پی ایس او آئل کے حوالے سے ایجنڈا آج کے اس اجلاس کا حصہ ہوگا اکرام ہوتی ہے آپ نے میبیلیٹ کیا آپ کا شکریہ خبر یہ ہے کہ ناروال سپورٹس سٹی منصوبے میں مبجنہ کرپشن کی تحقیقات نون لیگی راہنمہ احسن اقبال نیب راولپنڈی میں پیش ہو گئے ہیں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار خان شہریار خان نیب آفس میں پیش ہو گئے ہیں لیگی راہنمہ احسن اقبال ان پر الزامات کیا کیا ہیں دیکھیں جی یہ جو ناروال میں بنایا ہے سپورٹس سٹی یہ جو پارک بھارت پرکنگ پانڈی کے اسے تقریباً آٹھ سو میٹر دور بنایا گیا ملک کا تمام سپورٹس کا بجٹ روک کر اور یہ فنڈ جو ہیں وہ سپورٹس سٹی ناروال کی طرح منتقل کیے کیونکہ خود لائننگ کے منسٹر تھے احسن اقبال صاحب تو اس حوالے سے یہ کیس ہے اور اس کیس میں سابق دی جی پاکستان سپورٹس بورڈ اختر نواز گنجیرہ اور میاں ریاض بھی تعدہ جو اس وقت سابق وفاقی وزیر براہ بین و صبحی رابطہ تھے جن کے پاس سپورٹس کا چاہش تھا وہ بھی اس معاملے میں شریک رہے ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق ان کا بھی نام ہے اس تحقیقات کے اندر اور ابھی جب یہاں احسن اقبال پہنچے ہیں اور ان سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کو کیوں بلایا تو ان کا کہنا تھا کہ جس نے بھی اس ملک میں ترقی کے لیے کام کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملی جس نے تبانائی کے منصوبے مکمل کیے اس کو ملک کو بجلی دینے کی سزا دی گئی ہے اور جو ترقیاتی کام جس نے کرائے ہیں ان کے ترقیاتی کاموں کی سزا دی جارہی ہے اور جس نے کچھ نہیں کیا ملک کو جھاڑا ہے اس کو حکمران بنایا گیا ہے بہت شکریہ شریعہ خان اس مطلق آپ نے ہمیں تفسیرین اپڈیٹ کیا امور مملکت سے مطلق اہم فیصلے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بغیر کرنے کا بازابتہ عمل شروع ہو گیا ہے وزیراعظم کی ہدایت پر کابینہ ڈوین نے سمریاں کابینہ عراقین کے دفتوں میں ارسال کر دی ہیں کابینہ عراقین کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اپنے دفاتے میں بیٹھ کر سمری پر رائے دینے کا پابند کیا گیا ہے سحیل بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سحیل بھٹی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بغیر کرنے کا بازابتہ عمل شروع ہو گیا ہے جی بلکل وفاقی کابینہ نے اور وفاقی حکومت غیر عمولی اقدام ہوتایا ہے جس کے تحت زرازم کی ہدایت پر کابینہ ڈوین نے امور مملکت جمتانے سے مطلق اہم فیصلے کابینہ اجلاس کے بجائے کابینہ ممران کو سمری بھجوا کر جن کے سرکولیشن کے ذریعے کابینہ ڈوین کی جانب سے پانچ اہم فیصلہ سمریک سمریاں کابینہ ممران کے دفاتر ارسال کی گئی ہیں اور روز و بزنس نائنٹی سیمیٹی 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 کے تحت کابینہ ممران کو یہ فبند کیا کہا ہے کہ وہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ان سمریوں کے اوپر اپنی راہ کبینہ ڈوین کو ارسال کریں گے